میر کامل صاحب ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے کچھ مغرب کے ممالک اغور مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے پاکستان اور چین اپ کی جو دوستی ہے اسے متاثر کرنے کے لیے بعض لوگ اس کو ہمدردی قرار دے رہے ہیں آپ بطوری ترکستانی کس نظر سے دیکھتے ہیں امریکہ کا یا یورپ کے دیگر ممالک کا مغرب کے بڑے بڑے ممالک کا اغور مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں نہیں اصل میں بات یہ ہے یہ سارا یہ جو ایڈلوجی ہے یہ چین کی طرف سے یعنی میڈیا میں سروس کرنی والا فکر ہے یہ یہ ہر جگہ ترکی میں بھی یہی کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو اغوروں کے حق میں جو بھی بات کرنا ہے یہ ترکی اور چین کا رشتہ خراب کرنے کے لیے لائے گیا ہے دوسرا ممالک میں بھی یہی ہے یہ چین کا ایک چال ہے اور خاص طور پر ہماری حق حقوق پر یعنی یورپ میں یعنی غرب ممالک نے کبھی بھی سمیمیت کے ساتھ دل کے ساتھ ہماری ساتھ تاریخ میں کبھی بھی نہیں دیا کبھی ہماری ساتھ نہیں دیا کیونکہ ہم مسلمان ہیں وہ ان کا سکرت یہی کہ مسلمان ان کے ساتھ نہیں دیتے ہماری ساتھ کھیلنے کا کوئی کھیل کھیلنے کا یا چین کی خلاف ہمیں استعمال کرنے کا کوئی سوچ رکھ سکتا ہے لیکن ہم بھی اس کی فرق میں ہے یعنی ہم بھی اس کو جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمیں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایک سو تیس سال سے مسلسل طور پر آپ کو ختم کرنے کے لئے نسلکشی کے لئے آپ کو دین سے آپ کی اسلامی قدر اور ملی قدر ہر چیز سے آپ کو ثقافتی قتلان کر کے آپ کو بالکل چینیز بنانے کے لئے چینی قوم بنانے کے لئے آپ کو کوشش کیا جا رہے ہیں مسلسل طور پر یہ اس کو کوئی بھی انسان اپنی آپ کو انسان سمجھنی والا کوئی بھی مسلمان تو اور بھی ادور کے بات ہیں انسان سمجھنی والا کوئی بھی اس کی برداشت نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کتنی سالوں سے ایغور مسلمان لوگ وہاں سے باغ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کوئی شرکی جا رہے ہیں کوئی ملاجیہ کوئی اندونوشیہ یہ کیوں جا رہے ہیں آخر پاکستان میں آئی ہوئی کتنی لوگ ہیں ہمارا وہاں پاکستان کے نیشنل پر لی ہوئی ہے ساٹھ سال سے جا رہے ہیں یہ وہاں سے باغنی کا سلسلہ ساٹھ سال سے جا رہی ہے یہ باغ یہ جو اپنی ملک چور کے دوسرے ملکوں میں غربت کی زندگی اختیار کرنی کا یہ سلسلہ کیوں شروع ہوتا ہے آخر اگر وہاں ظلم میں آؤ یہ ایک چیز ہے کہ یہاں جو رائٹرز ہیں وہ تھرفداری کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا مرکز ہے یہ اس سمجھ کی وجہ سے دنیا میں جو بھی واقعات آئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ہو رہے ہیں جو بھی ادھر کوئی کام ہو یہ نہیں یہ پاکستان کے لیے ہو نہیں اس طریقے بات نہیں ہے دنیا میں ہرکس اپنے آپ کو مرکز سمجھتے ہیں یہ اس کو تھوڑا کلی ذہن سے سوچنا چاہے ایک اہم بات یہ ہے کہ امت اس وقت امت جو ہے غسلت میں سوئی ہوئے ہیں تب تسلیمیت کی متع بننے کے یعنی سفید جاندہ ہر جگہ سفید جاندہ نکال کے اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کے یہ اس طرح کے پسکولوجی میں مبتلا ہے یعنی دین کی دشمنوں میں ہم مسلمانوں سے یہی آلات نے اپنے امت کی شعور امت کی وجدان اس کو ختم کیا ہوا ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی جگہ نا کہنی کا جورت نہیں ہوتا ہے کسی بھی ظلم پر کسی بھی پر نا کہنی پر جورت نہیں کرتے یعنی اب دیکھیں نا کہنا ملک کے لحاظ سے کسی بھی ملک کسی بھی قوم کے لحاظ سے نا کہنا اس کی وقار کو انٹرنیشنل نیور پر بھراتے ہیں اس کی عزت کو بھراتے ہیں موسیقی